ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کارٹون انیمیٹر ایک سین کریٹر ہے جس میں آپ چھوٹی سینز بنا کے ان کو کسی ویڈیو ایڈیٹر میں لے کے جا کے ان کو جوڑ کے ایک پوری انیمیشن بناتے ہیں جو آپ کی ڈیزائرڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک سین بنانا پڑتا ہے سین کے اندر جو ہے وہ پراپس آتے ہیں سین کے اندر کریکٹرز ہوتے ہیں آبجکٹس ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سین بناتی ہیں تو ری ایلویون کی جو آئی یہ کارٹون انیمیٹر ہے اس کے ساتھ کچھ بنے بنائے سینز آتے ہیں لیٹسے آپ جائیں گے کانٹنٹ پینل میں ٹیمپلیٹ میں جائیں گے ٹیمپلیٹ میں جا کے آئیٹمز میں جائیں گے آئیٹمز میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ سینز میں یہ سین کے اوپر کلک کریں گے تو یہ بنے بنائے کچھ سینز ہیں لیٹسے یہ ایک رات کا فورسٹ کا سین ہے میں اس کو امپورٹ کر دیتا ہوں تو یہ میرے ایک فورسٹ کا سین جو ہے وہ امپورٹ ہو چکا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں پروپس ہیں مجھے کیا پتہ چلے گا اس کے اندر کیا کیا ہے تو آپ سین پینل پہ جائیں گے تو سین سے ریلیٹڈ ساری جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہوں گی تو یہ فوٹو شاپ کی لیئرز کی طرح ہے یا ایلیشٹیٹر کی لیئرز کی طرح ہیں جو جو چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ ویزیبل انویزیبل کر سکتے ہیں یہ پورا سین انویزیبل ہو گیا بگر یہ ٹاپ لیئر ہے یہ اس کی سب لیئر ہے یہاں سے آپ اس کو ویزیبل اور انویزیبل کر سکتے ہیں تو یہ نظر ہی نہیں آئے گی تو یہ اور پروپس ہیں جو مل کے ایک سین کو بناتی ہیں اس سین میں ٹوٹل یہ ساری پروپس جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں اگر 3D view میں چلے جائیں تو یہ روٹیٹ کریں پھر اس بٹن کے ساتھ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ بیگ گراؤنڈ جو ہے سب سے لیس میں ہمیں نظر آتا ہے اس سے آگے یہ ہے اس سے آگے یہ پتھر ہے اس سے آگے آگ جر رہی ہے اس طرح کا یہ سین ہوا پڑا ہے اس طرح یہ چیزیں یہاں بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس طرح نظر آتا ہے لیکن یہ ایکچولی Z axis میں اس طرح آگے پیچھے چیزیں رکھی ہوئی ہیں جب اس کو 3D view سے آپ نکلتے ہیں تو یہ ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے اگر اس کو ہم پلے کریں یہ بنایا سین ہے تو ہمیں اس طرح نظر آتا ہے تو سین کو بنانے کے لئے سین کو بنانے کے لئے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک تو چاہیے ہوتا ہے آپ کو بیگ گراؤنڈ آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے ایک بیگ گراؤنڈ بیگ گراؤنڈ جو ہے زیادہ تر ایک still image ہوتا ہے still image کا مطلب کہ جس طرح فوٹو شاپ یا آپ نے سینری وغیرہ یا کچھ بھی کچھ بھی جنگل کا سین ہے تو ایک فوٹو بیگ گراؤنڈ میں جو ہے وہ آپ لے کے آ جاتے ہیں لیکن اس کی ریزولیشن بہت بڑی ہونی چاہیے اور وہ بہت بڑا ہونا چاہیے اور کوشش کرنے کے ویکٹر ہو ویکٹر کا یہ ہوتا ہے جتنا مرضی آپ زوم کر لیں وہ اس کے پیزلز نہیں پھٹیں گے اس کے برقے اگر وہ فوٹو شاپ کا image ہے یا اس طرح کا image ہے تو وہ ایک زوم کی اس کی limitation ہے anyhow بیگ گراؤنڈ جب بھی آپ select کریں کوشش کریں کہ جتنی بڑی resolution کا آپ کو مل سکتا ہے وہ سب سے best ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کچھ props ہوتی ہیں بیگ گراؤنڈ ہو گیا تو یہ اس کی کچھ props ہیں آگ جال رہی ہے لیٹس کے اس کو میں play کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو کیا ہے اس سین کے اندر دیکھیں آگ جال رہی ہے اس کے اندر تو یہ آگ کی اوپر animation لگی ہوئی اس کے اندر پھر ہر سین کے اندر کچھ props ہوتی ہیں props کو generally ہم animate نہیں کرتے آپ کر بھی سکتے ہیں لیکن ہم ان کو background کی طور پر لے کے آتے ہوتے ہیں actually کہ background کا وہ حصہ بنتی ہیں تو اس میں مختلف props ہیں آپ ان کو show hide یہاں سے کر سکتے ہیں کوئی اگر کسی چیز کو آپ نے hide کرنا ہے یا show کرنا ہے دیکھیں یہ چیزیں show hide ہو رہی ہیں یہاں پہ then جو ہے آپ characters لے کے آ سکتے ہیں کوئی بھی چیز لے کے آنے کے لیے آپ کو content میں لے کے آنے جانا پڑے گا یہاں پہ آپ characters میں actors میں جائیں گے 360 human میں چلے جائیں اور یہاں سے کسی بھی character کو آپ drop and drag کر کے لے کے آ سکتے ہیں اپنے سین میں تو یہ character میری سین میں آ چکا ہے ابھی اس کے اوپر میں کوئی بھی animation لگاؤں کچھ بھی لگاؤں تو animation میرا یہ animation کا ایک سین بن جائے گا اس کو میں render کر دوں گا ویڈیو بنا لوں گا چھوٹا سا piece بنا لوں گا ویڈیو کا پھر اسی طرح دوسرا سین بناؤں گا اس کے لیے اگر یہی سین ہے background یہی ہے تو well and good otherwise مجھے دوسرا background لے کے آنا پڑے گا props جو بھی اگر room کے اندر میں نے دکھانا یا اس گھر کے اندر اس igloo کے اندر میں نے جانا ہے تو again اندر کا دوبارہ مجھے background اور ساری light اور سب کچھ props جو بھی ہوں گی چیزیں ہیں وہ دوبارہ سے مجھے create کرنی پڑیں گی دوسرا سین بنائیں گی اس کو دوبارہ سے render کروں گا پھر کسی اور ویڈیو ایڈر میں لے کے جا اس کو میں جھوٹ دوں گا تو let's say سین میں ہوتا کیا ہے سین اور prop میں کیا فرق ہے یہ تھوڑا سا آپ سمجھئے گا مجھے کچھ اور prop لے کے آنے دیں let's say میں یہ prop لے کے آگیا ہوں اس سین کے اندر ایک یہ prop لے کے آگیا ہوں اور ایک butterfly میں لے کے آجاتا ہوں اس کو again میں یہاں سے پکڑ گئے چھوٹا بڑا اپنی مرجی کا کر سکتا ہوں میں جس سے اس کو ویسی بڑا کر رہا ہوں اور یہاں پہ رہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں اس کو butterfly کو لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ butterfly بھی آگیا اس کو میں یہاں پہ لے کے آجاتا ہوں بلکہ اوپر لے آجاتا ہوں ٹھیک ہے بیکاس یہ animation کا path لگیا اس کو بیکاس یہ میرا timeline جو ہے وہ یہاں پہ ہے تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ جب بھی آپ سین کے اندر چیزیں add کریں گے تو ان کو zero کی frame کے اوپر لے کے آگے تب چیزیں سین کے اندر لے کے آگے otherwise سین کے اوپر animation لگ جائے گی بیکاس میرا timeline کا head ادھر تھا تو یہ دیکھیں ان کے اوپر animation لگ چکی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس سے جان چھوانے کے لیے میں کیا کروں گا اس کو stop کا button دباؤں گا تو یہ بالکل zero پہ چلا جائے گا یا اس button پہ دبانے سے یہ دوبارہ zero پہ چلا جائے گا اس پہ animation لگی ہوئی ہے اس کے اوپر میں کروں گا right click right click کرنے کے بعد remove animation کا یہاں پہ آجائے remove object animation اس کے اوپر جو بھی animation لگی ہوگی وہ ابھی ختم ہوگی ہے تو اس کی positioning کے لیے میں اس کو یہاں پہ جو ہے اس کو ادھر رکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ پتھر کے پیچھے ہے تو ٹکڑوں کی صورت میں چیزیں لے کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو مختلف طریقوں سے adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مجھے اس طرح جس طرح real life میں ہوتا ہے کہ یہ یہ جو پتھر ہے animation لگی ہوئی ہے یہ path لگا ہوا ہے اس کو میں یہاں پہ کلک کر کے remove کر دیتا ہوں اس کے اوپر کوئی animation ابھی نہیں اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اس طرح جو کریکٹر لے کے آیا تھا اس کو پکڑ کے میں جو ہے اس کے اوپر animation لگی ہوئی دیکھیں نظر آ رہا ہے تو اس کو جو ہے remove object animation اس کو بھی میں جو ہے اس کی animation ختم کر دیتا ہوں اور اس کو جو ہے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تو یہ جب بھی چیزیں آپ کی scene کے اندر لے کے آئیں گے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ چیزیں کیا ہوں وہ zero کے اوپر لے کے آئیں آپ کا key frame جو ہے وہ zero otherwise ان چیزوں کے اوپر animation لگ جائے گی recommended یہی ہے آپ لے کے کسی وقت بھی آ سکتے ہیں لیکن recommended یہی ہے جو 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 چیزیں آپ نے scene کے اندر لے کے آئیں ان کو شروع میں ہی zero پہ رکھ کے ساروں کو لے آئیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنی story line کے مطابق story board کے مطابق آپ جو ہے چیزوں کو animate کریں گے ابھی ہم چلتے ہیں scene کی طرف کہ scene میں کیا کیا ہے scene کے اندر یہ سارے props ہیں جو کہ built in ہے جو کہ بنا بنایا scene اس کو میں اگر یہاں سے اس کو اگر میں یہاں سے hide کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس جس تین چیزیں رہ جاتی ہیں تو یہ ساری باقی جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ background یا جو بھی نظر آ رہا ہے وہ scene کا حصہ ہے اور یہ کچھ props ہیں اگر میں props کو hide کروں دو props ہیں ایک یہ butterfly اور ایک جو یہ plant ہے یہ اگر ان کو میں پورے props کو hide کروں تو یہ دونوں props غائب ہو جائیں گے ایک character ہے اس scene کے اندر میرا وہ character hide اور show host کر سکتے ہوں میں یہاں سے اچھا یہ میرا بنا بنایا scene تھا میں جو لے کے آیا تھا cartoon any mirror سے ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ دو جو props ہیں یہ بھی میرے scene کا حصہ بن جائیں یہ لے در سے نظر آ رہی ہیں تو میں ان props کو scene کا حصہ بنانے کے بعد میں scene کو save کرنا چاہتا ہوں بکاس اسی scene کے میں نے آٹھ دس جو ہے وہ چھوٹوٹی ویڈیوز بنانی ہیں جن کو بعد میں میں اکٹھا کر کے ایک بڑی ویڈیو بناؤں گا ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں props جو ہیں اسی scene کا حصہ ہو جائیں تاکہ next time مجھے دوبارہ جب scene کو load کروں تو یہ automatically اسی position پر load ہو جائیں تو آپ پہلے اس کو select کریں then shift ڈبا کے اس کو select کریں یہ control ڈبا کے بھی کر سکتے ہیں تو دونوں کو select کرنے کے بعد آپ جائیں گے فائل میں اور یہاں پہ لکھا جائے گا convert to scene ایسا کرنے سے کیا ہوگا یہ دونوں props جو کے علیہ دے تھیں ابھی scene کا حصہ بن گئی ہیں تو پورے scene کو save کرنے کے لئے پورے scene کو select کریں یہاں پہ کلک کرنے سے یہ پورا کے پورا select ہو جائے گا تو پھر content میں جائیں اور custom میں جا کے scene کی اوپر select کر کہ آپ save کریں اس کو تو یہ دیکھیں کیا save ہو رہا ہے پورا scene save ہو رہا ہے scene کے اندر جو جو props ہیں character کے علاوہ character آپ character کو scene کا حصہ نہیں بنا سکتے character ہمیشہ لے دا رہے گا ٹھیک ہے تو let's say آپ چاہتے ہیں کہ یہ as a scene save ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا نام دے دیں آپ نے اس کو نام دے دی ہے myscene1 ٹھیک ہے آپ نے ok کیا تو یہ save ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ تھوڑا سا time لے گا اور یہ save ہو کے یہاں پہ آپ کی custom scenes میں جا کے یہ دیکھیں myscene1 save ہو گیا ابھی let's say آپ نئی file لیتے ہیں یہاں سے آ کے نیا project ٹھیک ہے اس کو آپ کہتے ہیں no تو آپ جب اس scene کی اوپر لاکے double click کریں گے تو یہ already چیزیں آپ نے اس کے اندر دیکھیں یہ scene تھا اس کے اندر یہ آپ نے custom لے کے آئے تھے یہ butterfly custom لے کے آئے تھے یہ بھی scene کا حصہ بن چکا ہے is part of scene ٹھیک ہے تو یہ ایک فرق ہوتا ہے prop اور scene کا تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں دوبارہ سے scene سے نکل جائیں اور یہ scene کا حصہ نہ ہو تو آپ ان چیزوں کو select کر کے دوبارہ file میں جائیں گے convert to prop تو یہ ابھی prop سے نکل چکی ہیں یہ scene جو ہے یہ scene سے نکل چکی ہیں ابھی scene کا حصہ نہیں ہے تو یہ already say props ہیں جب آپ scene کو save کریں گے تو یہ scene کا حصہ نہیں رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ props ہیں تو let's say میں دوبارہ سے character لے کے آ جاتا ہوں کوئی character لے کے آ جاتا ہوں اپنا یہاں پہ یہ custom character میں کوئی نہیں ہے template میں جا کے جو اس کے ساتھ بنے بنے characters آئیں 360 میں میں اس دفعہ کوئی اور character لے کے آتا ہوں let's say میں this character اس کو یہاں پہ لے کے آ جاتا ہوں اس دفعہ یہ میرے character یہاں پہ آ چکا ہے تو اگر میں scene میں جاؤں کہ یہاں پہ اس پوری سے green stage یو پر کیا کیا available ہے ایک character ہے دو props ہیں جو کسی scene کا حصہ نہیں ہے اور ایک scene ہے تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں save ہو جائیں یہ تینوں طرح کی جو items ہیں یہ سارے کے سارے save ہو جائیں تو ان کو مجھے project کے طور پر save کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر اسی طریقے سے یہ save کرنا چاہتا ہوں ان کو دوبارہ میں استعمال کرنا ہے کسی اور animation کے scene کے لئے ہے تو مجھے ان کو project کے طور پر save کرنا ہوگا تو project کو طور پر save کرنے کے لئے آپ یہاں پہ click کر سکتے ہیں save as a project یا آپ file میں جا کے save project as یا save project ٹھیک ہے اس کا آپ name دے گے جس طرح باقی files ہوتی ہیں کمپیور کی یہ اس طرح ایک cartoon animator کی file بنے گی ٹھیک ہے let's say my project 1 ٹھیک ہے اس کو میں نے documents کے اندر save کر دیا اس پہ ابھی میں new پہ click کرتا ہوں یعنی ختم ہو گیا سب کچھ ابھی میں open کرتا ہوں open کرتا ہوں یہ documents میں جا کے my project 1 اس کو open کرتا ہوں یہاں پہ تو دیکھتا ہوں کوئی کیا کیا چیزیں آتی ہیں دیکھیں تینوں چیزیں character prop اور scene جہاں جہاں پہ پڑ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے واپس آگئے ہیں تو scene کے طور پہ save کرنے جب آپ کسی چیز کو scene کے طور پہ save کریں گے صرف اس scene کے اندر جو props background جو available ہیں صرف وہ save ہوں گے props elida سے بھی save ہو سکتے ہیں لیکن وہ custom میں جا کے as a prop individual کے طور پہ save ہوں گے scene کا حصہ نہیں ہوتا ہے prop prop جو ادھر رہتے ہیں then character بھی scene کے اندر save نہیں کر سکتے آپ تو یہ کچھ basic چیزیں ہیں جو آپ کو بہت ضروری پتا ہونی چاہیے کہ project میں کیا فرق ہے project کیسے کہتے ہیں prop کیسے کہتے ہیں اور scene کیسے کہتے ہیں تو scene جو ہے وہ background یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اس کو as a scene کہتے ہیں تو ایک وقت میں cartoon animator صرف ایک ہی scene بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم scene props اور characters تینوں کو اگر save کرنا چاہیں تو project میں save کریں گے اور اگر صرف scene کا حصہ بنا کے save کریں گے تو صرف scene کے طور پر وہ save ہو جائیں گی اور props individual props ہوتی ہیں آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں photoshop illustrator میں یا آپ بنے بنے google وغیرہ سے اٹھا کے لے کیا سکتے ہیں تو یہ animation بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو scene بنانا پڑتا ہے تو آج ہم نے دیکھا کہ ہم scene کیسے create کر سکتے ہیں اور اس کو as a scene یا project کے طور پر کیسے save کر سکتے ہیں see you in the next video